ہمارے پاس ہیرو ہونڈا بھائی کا کرینک ہے کرینک سیٹ پورا ہے ہمارے پاس اور آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرینک کیوں چیک کیسے کیا جاتا ہے کرینک یعنی کی کنیکٹین اس کرینک کے اندر جو کنیکٹین ہوتا ہے یہ جب انجن کے اندر آواز کرنے لگتی ہے جب خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ خراب ہے یا نہیں ہم دو تین طریقے سے اس کو دوستو چیک کر سکتے ہیں یہ خراب ہے یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرینک بلکل ٹھیک ٹھاک ہے پھر بھی یہ اس کا جو بوسٹ بیرنگ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پہلی بار ہے چل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو ضرور دبائیے میں ہوں کاسی موٹو جھارکھن گوٹا نرینی سے تو کرینک چیک کرنے کا دو طریقہ ہے ایک تو جب بینا انجن ہم کھولتے ہیں اس طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں بینا انجن کھولے ہی ہم دونوں طریقے سے چیک کر سکتے ہیں واقعی میں نے اس کو کھولا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بینا کھولے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے اس کرینک کو بینا باہر نکالے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے خراب ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سائیڈ پلے یہ سائیڈ پلے کتنا ہے آپ کو سائیڈ پلے دیکھ لینا ہے اگر یہ سائل پلے آپ کو زیادہ رکھتا ہے تو پھر آپ کو بنوانا چاہیے اگر کم لگتا ہے تو پھر نہیں بنوانا چاہیے زیادہ کم یہ ہے کہ یہ ہمیں ساپ پتہ سل جاتا ہے دوستو یہ کچھ زیادہ پلے ہے یہ زیادہ پلے ہے اگر آپ کو اس طریقے سے پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ کچھ اس طرقے سےچیک کر سکتے ہیں یہ کریں کہ یہ کنیکٹین آواز کرتی ہے آپ کو ایسے چیک کرنا ہے یہ دو انگلی سے آپ کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے اس حصے کو اس کنیکٹر کو اور اوپر سے ایسے چوٹ مارنا ہے ہاتھ سے ہی ہمیں چوٹ مارنا ہوگا اس طریقے سے اگر ہم اس کے اوپر اس طریقے سے چوٹ ماریں گے تو یہ آواز آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اگر ہم اسے نہیں بھی کھولتے ہیں تو بھی ہم اس طریقے سے چیک کریں گے یہ دو انگلی آپ کو بنانا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کنیکٹر کو ایسے پکڑنا ہے بینا کنیکٹ کریں کے باہر نکالے اور اس طریقے سے آپ کو چوٹ مارنا ہے اس طریقے سے آپ سن پا رہے ہیں اس کی آواز یہ آواز کر رہی ہے یہ آواز اس لئے کر رہی ہے کہ یہ جو کنیکٹر ہے دوستو یہ اوپر نیچے پلے ہو جکی ہے اگر ہم ایسے بھی چیک کر رہی ہیں تو ہمیں ساپ پدا چلتا ہے کہ یہ جو کنیکٹر ہے اوپر نیچے یہ پلے ہے بہت ہی کم پلے ہوتا ہے زیادہ پلے ہوگا تو بہت زیادہ آواز کرتا ہے اور کم پلے ہوتا تو یہ کم آواز کرتا ہے لیکن جتنا بھی پلے ہو کم پلے ہوں یا زیادہ پلے ہو یہ آواز کرتی ہے اگر یہ اوپر نیچے اگر پلے ہے بہت ہی کم ایک کاغچ کے پننے کے برابر اس سے بھی کم تو بھی یہ آواز کرے گی ایک پانی کے برابر بھی کم ہے تو اگر زیادہ پلے ہے تو اور زیادہ آواز کرے گی لیکن یہ آواز کرے گی باقی اس سے خطرہ بھی ہوتا ہے چھرہ بیرنگ ٹوٹنے کا کنیکٹن جام ہونے کا ایسا بھی خطرہ ہوتا ہے اب دوستو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کنیکٹن سائٹ پلے ہے اور یہ اوپر نیچے اوپر نیچے آواز نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو کیسے آپ کو یہ بنوانا ہے یا نہیں بنوانا ہے وہ چیزیں میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ کی گاڑی اگر کوئی جس گاڑی کی آپ ایک میکینک ہے یا پھر کسٹمر ہے اگر آپ نے گاڑی کی انجن کو کھولا ہے کسی بھی گاڑی کی انجن کو کھولا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گاڑی چلی کتنی ہے پہلی بار اگر انجن کھول رہی ہے گاڑی تیسزار اگر گاڑی چلی ہے آپ نے ہیڈ سینڈر کھولا تو اس ٹائم میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ کنیکٹن یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ کنیکٹن خراب نہیں ہوتا ہے اگر گاڑی ساٹھ سے ستر ہزار کنوٹے چل چکی ہے تو اس ٹائم میں آپ کو یہ کنیکٹن کھولنا چاہیے اگر آپ کنیکٹن چیک کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنک بلکل صحیح ہوگی پر دوستو یہ کرنک صحیح نہیں ہوتی ساٹھ ہزار ستر ہزار گاڑی چلنے کے بعد گاڑی اگر چالیس ہزار چل جاتی ہے تو اسی ٹائم سے انجین اوائل کم ہونے لگتا ہے اور چالیس کے بیس اگر بیس ہزار کنوٹر ایکسٹر چل جاتی ہے جیسے ساٹھ ہزار کنوٹر چل گئی گاڑی تو اس بیس ہزار کنوٹر چلنے کے بیچ میں کسی نہ کسی دن ایسا بھی دن آتا ہے گاڑی کے ساتھ کہ انجین سے اوائل ختم ہو گیا اور ہمیں پتا نہیں چلا جب ہم انجین اوائل کو چینج کراتے ہیں تو انجین اوائل بلکل بھی نہیں نکلتا ہے اور ایسے حالات میں جب بینہ انجین اوائل کی گاڑی چلے گی تو اس کے کنیکٹن کے اندر داغ آ جاتی ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اس کے اندر داغ آ جاتی ہے پر آپ اگر اوپر نیچے چیک کریں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا اگر آپ سائیڈ پلے بھی چیک کریں گے آپ کو بہت کم محسوس ہوگی بہت کم پلے ہیں تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن گاڑی ساٹھ ہزار ستر گاڑی چل جاتی ہے پچاس سے پلس چل جاتی ہے دوستو تو آپ کو یہ کریں گے کھولنا چاہیے یہ آپ کو میں کنفرم بتاتا ہوں آپ کو کھولنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو بلکل یہ لگتا ہے آپ ایک کشٹمر ہے اور اتنا دن گاڑی آپ نے چلائی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے انجن سے انجن وائل کبھی کم نہیں ہوا ہے جب بھی میرے انجن وائل نکالا ہے تو کم سے کم وہ پانچ سو ایمیل جرور نکلا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کی جو گاڑی کا کرنک ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اگر آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ پتا نہیں کب انجن وائل ختم ہوا ہے نہیں ہوا ہے میں نے گاڑے کو چھوڑ دیا سرویس سینٹر میں اور محسوس نے گاڑی کو سرویس کر کے دے دیا اور آپ کو پتا نہیں کہ انجن وائل کتنا نکلا یا نہیں نکلا باقی میکینک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتا بھی دیتے ہیں اگر انجن وائل نہیں نکلتا ہے تو پھر وہ باتا بھی دیتے ہیں تھوڑی بہت بھی اگر دھوا مارتی ہے تو اوائل انجن کا کم ہوتا ہے اور کبھی بھی اگر انجن وائل ریپلیس کرواتے ہیں انجن وائل گاڑی کا نہیں نکلا ہے تو اس ٹائم میں ایک تو پیشٹن میں سکریچ آتی ہے سرینڈر بلوگ کے پیشٹن میں سکریچ آتی ہے اور ساتھ میں اس کے جو کنیکٹین کا جو لینر ہوتا ہے اندر میں سلیپ وہ اس میں بھی سکریچ آتی ہے اور اگر آپ باہر سے چیک کریں گے تو آپ کو لے گا کہ کنیکٹین ملکل صحیح ہے تو اس حالات میں دوستو آپ کو کنیک کھولوانا چاہیے بنوانا چاہیے باقی اگر گاڑی تیس جار چالی جار گاڑی چلی ہے کم چلی ہے تیس پہتیس جار چلی ہے تو اس ٹائم میں اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ گاڑی جو دھوہ مارتا ہے وہ چالیس کے بعد ہی مارتا ہے تیس کے بعد ہی مارتا ہے ہے نا تو امید ہے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ساری چیک کرنے کے لئے وہاں کی بات میں آپ کو بیرنگ بھی بتا دوں بیرنگ کس طریقے سے چیک کرنا ہے بیرنگ کا جو سائٹ پلے آپ کو دیکھ لینا ہے یہ سائٹ پلے جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ پلے بھی بیرنگ ہے اگر ہم اس بیرنگ کو ایسے اگر چیک کریں گے تو یہ سائٹ پلے ہمیں نظر آتی ہے اور یہ بیرنگ بہت ہی کم پلے ہے اور یہ بیرنگ زیادہ پلے ہے ان میں سے ایک بیرنگ زیادہ پلے ایک بیرنگ کم ہے تو ہمیں بیرنگ بھی چینج کرنا چاہیے حالانکہ بیرنگ اگر آپ گھوما کر دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بھی آواز محسوس نہیں ہوگا لیکن دوستو بیرنگ آواز کرتا ہے جب گاڑے پر لوڈ پڑتی ہے انجن ہم سٹارٹ کرتے کافی زیادہ سپیڈ میں چلتی ہے جب ہماری انجن تو اس ٹائم میں یہ بیرنگ کا بھی آواز آتا ہے جب بھی ہم کریں کیا کام کروائیں گے تو ہم بیرنگ بھی ضرور چینج کروائیں گے یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کے جانے سے انجن کے آواز بہت بیشٹ آ جاتی ہے بلکل اچھی ہو جاتی ہے